نمسکار میں ہوں ریاض زحمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیلی بھیت بلیٹل ترائی کا پیلی بھیت زلہ اپنی پریکرٹک سندرتہ کو لے کر آٹھ پردیش کے پریٹن مانچتر پر اپنی خوبصورت جگہ بنا چکا ہے کافی سنکھیا میں دیسی و بدیسی پریٹل یہاں کی سندرتہ و انجیو کے دیدار کرنے پہنچ رہے ہیں آئیے آج ہم آپ کو سیر کراتے ہیں پیلی بھیت کے سوپر سدھ پٹنک سپورٹ بائیفر کشن کی اس ریپورٹ کو تیار کیا ہے پیلی بھیت بلیٹن کے سمپادت ستیش مشن بائیفر کشن یعنی نہروں کا جنگشہ گھنے جنگل کے بیچ بشالکائے نہرے اس اس تھان کی سندرتہ میں چار چاند لگاتی ہیں اس کا نرمان بریٹش حکومت میں کرایا گیا تھا بنبسا میں جب شاردہ نگی پر باندھ بنایا گیا تو جو مکھ شاردہ کینال نکالی گئی اسے جنگل کے بیچ سے لاکر بائیفر کشن میں ویباجیت کیا گیا ہے جو نہر سیدھی یعنی پورک طرف گئی ہیں اسے گھیری برانچ نام دیا گیا ہے دکشر طرف جانے والی ہردوئی برانچ نہر اور اتر طرف جانے والی نہر شاردہ ساغر جلاشہ پوشک سبھی نہریں بند ہونے پر مکھ کینال کا پانی شاردہ ساغر جلاشہ میں ڈال کر سچائی کے لیے سٹوڑ کیا جاتا ہے بائیفرکیشن میں رہنے کے لیے انگریزوں نے ایک سندر گیسٹ ہاؤس بھی بنوایا ہے جسے پورو برطی اکلیش سرکار میں ایسی جینریٹر آدھی لگوا کر آدھونک ساج سچا سے سسجد کیا گیا تھا منڈل بھر میں کوئی بڑا عدی کاری آئے یا کوئی وی وی آئی پی جن پرتی ندی سب کی پہلی پسند یہ گیسٹ ہاؤس ہی ہوتا ہے یہاں رکنے پر جہاں ایک طرف ون جیو دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں ان کی آواز سنائی پڑتی ہیں دوسری طرف نہروں کے پانی کا کل کل سور گھنیتا رہتا ہے کوئی بھی نیٹ وارک نہ ہونے سے موبائل یہاں شوپیز بنے رہتے ہیں اور فون کی ٹن ٹن غائب رہنے سے کچھ سمیے کے لیے ہی سہی پرنسلتوش کی انبھوتی ہوتی ہے آس پاس کے پکنک سپورٹ کی بات کریں تو بائی فرکیشن سے چھوکا پکنک سپورٹ شہردہ ندی اور گھومتی ادھمستھل لگ بھگ سات سے آٹھ کلومیٹر دور ہے نہر کے نیچے سے نہر نکالے جانے تیرس تھان سائفن کے دوری صرف ایک کلومیٹر پر ہے شہردہ ساغر جلاشے، سبت سروبر، سیلہ بابا کی مزار مصطفیٰ باد و براہی گفٹ ہاؤس صرف تین سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے بھوجن و جلپان کے لیے ٹائگر ان ریزورٹ لگ بھگ دھائی سے تین کلومیٹر کی دوری پر ہے تو پانچ سو میٹر کی دوری پر پپو کی چائے و سوہن پپڑی جو علاقے بھر میں مشہور ہے اپلپ دھو جاتی ہے بائی فرکیشن ایک ایسا پکنک سپورٹ ہے جہاں پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی شلک نہیں دینا پڑتا ہے اور کوئی انومتی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اپنی گاڑی سے جا کر سندر سیلفی، فوٹوگریفی و ویڈیو گریفی بھی آپ یہاں مفت میں کر سکتے ہیں اسی قرار بینا کسی روک ٹوک کے ہر موسم میں ہزاروں پریٹک یہاں پہنچتے ہیں باغ، ہرن، تیندوہ وہاں بھالو کے دیدار آپ کو بائی فرکیشن کے آس پاس ہی اکثر ہو جاتے ہیں یہاں کی سندرتہ آپ کو بار بار بائی فرکیشن آنے کے لیے آمنترت کرے گی یہاں بھی سوہان شام آپ کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے اب بات کرتے ہیں یہاں کیسے پہنچا جائے تو مطروں بائی فرکیشن پہنچنے کے لیے آپ پیلی بھیت یا پوراں پور سے مادو ٹانڈا آ کر ہر دوئی برانچ نہر کے کنارے والے روڈ پر تین چار کلومیٹر چل کر بائی فرکیشن پہنچ سکتے ہیں یہ نہر روڈ پیلی بھی پوراں پور ہائیوے سے بھی جڑتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ سیدھے بائی فرکیشن آ سکتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کسی نئے پریٹن اسطل کے بارے میں تب تک کے لیے ریاض عبد خان کو اجازت دیجئے